اسم اللہ پیدا کرنے والے کی کل قیامت والا دن ہوگا اور سیدہ فاطمہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات نبی پاکر صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی ازواج متحرات سارے اللہ کی باگا میں یہ کیزدہ ہی کریں گے اللہ تیرے عزت و اجلال کی قسم ہے یہ وہ خبیصہ عورت ہے جو عبائے کی آر میں گناہ کیا کرتی تھی ہم بھی نیسے کرتے ہیں اللہ پاک سے کیا ہم گناہ کرنے کے بعد کبھی توبہ کرتے ہیں برائی کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں برا عمر کرنے کے بعد کبھی ندامت کرتے ہیں برا فیل کرنے کے بعد کبھی اس کی بارگاہ میں روتے ہیں مجھے لوگوں نے داری مبارک اس لیے رکھی ہے کہ لوگ مجھے نیک ہیں اس داری کی آر میں سارے فرار بازی کرتے ہیں ہر قسم کا فرار ہوتا ہے اس سے نہ کچھ آبائیں بھی ایسے ہیں جس آبائیں کی آر کے اندر سارا گناہ ہوتا ہے قیامت والا دن ہوگا سیدہ فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گی مالکہ یہ وہ بدبختہ ہے جو آبائیں کی آر کے اندر گناہ کیا کرتی تھی آقا کریم علیہ السلام فرمائے گے مالکہ یہ وہ بدبخت ہے جو چہرے پر داری رکھے اس کی آر کے اندر یہ گناہ کیا کرتے تھے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جمعت المبارک کے اندر جو بیان کیا گیا تھا جو بات بیان کی جا رہی تھی وہ صرف یہ باتیں تھیں کہ اے ایمان والو ایمان والوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کی جا رہی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے پچھلے جمعہ کے اندر جو بات بیان ہوئی تھی شاید کسی کو یاد ہوگا ایمان ایمان باتیں چار بیان کی تھی ان میں سے ایک کو کھولا تھا صرف بات کو یا ایمان والو ابھی صرف یہ بات ہوئی تھی اتنا کھولا اللہ سے ڈرو آئے کھولا ہی تھی آپ نے پاکی آیت سنای تھی آپ کوشش کیا کریں جو میں آیت سناتا ہوں ایک تو قرآن پاک پڑھنے والوں میں نام شامل ہو جائے گا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی جب اس کے بارے میں تھوڑا سمجھیں گے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا اللہ کا قرآن سمجھنے والوں میں نام شامل ہو جائے گا اب اس سے اگلی بات کیا ہوگی اس پر عمل کرنا اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا پڑھا اور سنا ہے اس پر جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کسی آستانے پر آنے کا فائدہ ہوتا ہے ویسے آنے کا فائدہ آستانوں پر آنے کا فائدہ یا کسی بزرگ کے پاس جانے کا فائدہ کسی دیندار کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سنیں اس کو پھر پڑھیں جس کتاب کا حوالہ ہو یا قرآن کی بات ہو اس کو آپ خود پڑھیں جب آپ اس کو خود ہی پڑھیں گے اور جب ادھر سے سنیں گے اور رہ جگہ عمل والا معاملہ چلو سارا نہیں تھوڑا عمل شروع کر دیں گے باقی اس کی برکت سے پورا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن خالی پڑھ لیا خالی سن لیا سبحان اللہ کہہ دیا نعرے لگا دیئے ساری زندگی اسی کام میں گزر گئی عمل والا معاملہ حقیقت ہے اصل بات ہے حقیقت میں عمل یہاں میں ایک بات بتا دوں جو اہل تصوف ہیں لوگ جو صوفیہ اکرام جن کے آپ ذکر کرتے ہیں جن کے آپ ماننے والے ہیں جو تصوف کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ تصوف کے چار درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ علم شریعت کون سا درجہ ہے جو تصوف کا قائل ہو یا جو صحب تصوف ہو اس کے لیے شرط ہے علم شریعت شریعت کا علم ہونا شرط ہے دوسرا درجہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرتا ہو دوسرا درجہ کیا ہے دو درجہ ہو گئے نا یہ کن کی بات ہو رہی ہے اللہ والوں کی اور اللہ والوں کو ماننے والوں کی دونوں کی بات پہلے علم کا ہونا پھر اس پر عمل کرنا اصل میں آپ لوگ ہیں پیروں فقیروں کو ماننے والے ایسا ہی ہے میری طرح توجہ ہے اصل میں جو شیطان ہے نا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں اس کا ایک کام ہے جب کسی کو سمجھانے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی سوچ چھیڑ دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ان کا ذہن ڈیوائیڈ ہوگا سمجھ نہیں آئے گی بات سمجھ آگئی نا اس کو پتہ جب یہ سمجھنا چاہیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی جب سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کرنا تو تصوری ختم ہو گیا سمجھ نہیں ایک بندے کو ایک بچہ مسجد میں آکے پشاپ کر دیتا اس کو سمجھ نہیں ہے جس کو سمجھ ہے کیا وہ کرتا ہے اتنی سی بات ہے بھئی کہ شیطان کا پہلا واری یہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتا بات یا وہ بیان کرنے والے کے بارے میں بدگمانی کر دے گا چھوڑ یار یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ پیر ایسے ہوتے ہیں ایسے بدگمانی پیدا کر دے گا اچھا شراب پینے والے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا زانی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا چور کے بارے میں ڈکیت کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا دیندار کے بارے میں دواغ میں بار 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 الٹی باتیں ڈالے گا یار وہ تو یہ ہے اسے پتہ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو سمجھ آگی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا بیسیکلی وہ اپنا کاروبار بچانے کے لیے سمجھ آنے ہی نہیں دیتا لیکن اسی کو دوسری طرح اٹھا کے لے لے کے آجائیں اب دیکھیں اللہ والوں کی یا ایمان والوں کی شان یہ ہے ایمان والے جس گھڑی سے گزر جائیں شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو کوئی آپ کو روک سکتا یہ ایک کنفرم بات سمجھنا چاہیں گے تو کوئی روک سکتا بلکل نہیں اصل بات ہے سمجھنے کی تو میں تصوف کے بات بیان کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کا جو ولی اللہ ہیں جو اللہ کے کاملین ہیں ان کا ایک شعبہ جس کو ہم کہتے ہیں ایسا بے تصوف ہے ماشاء اللہ جی بڑا زبردست قسم کا اللہ پاک نے اس پر کرم کیا ہے جو دنی رعانی باتیں ہم کرتے ہیں تو اس علم کے لیے پہلی شرط ہے علم شریعت ہونا پہلا درجہ کیا ہے علم شریعت ہونا دوسرا درجہ یہ ہے اس پر عمل بھی کرتا ہو یہ پیر کے بارے میں فقیر کے بارے میں ولی کے بارے میں باتیں بھی جا رہی ہیں اس کو فرمایا ہے امام غزالی میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا کامل مندہ ہے اللہ کا محیط مندہ ہے اس کے لیے شرط ہے علم شریعت کا ہونا لازم ہے اب آجے مجزوبیت جو آج کل کی مجزوبیت ہے شریعت تو در کنار ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ شریعت ہے کیا عمل کرنا تو بڑے اگلے درجہ کی بات اللہ کے کاملین کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی بات ہو رہی ہے جو فی زمانے میں محول پیدا ہو رہے ہیں تو جو تصوف ہے اس کا پہلا درجہ ہے علم کس کے لیے بلا بولے جو اللہ والے ہیں ان کے لیے شرط ہے علم شریعت کا ہونا اچھا اب ان کے ماننوں والوں کے لیے بھی وہی شرط ہے ایک بات تو بتائیں نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا سارے قیدے قوانین قرآن کے نبی علیہ السلام پر لازم ہیں کیا نبی علیہ السلام کی امت پر لازم نہیں ہے بات قتم ہو گئی ان کے ماننے والوں کو بھی اسی قیدے قانون کے مطابق اسی طرح جو صحابت تصوف ہیں جو لوگ اللہ تعالی نے جن کو عطا کیا ان کے ماننے والوں کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ تم بھی انہی باتوں پر عمل کرو دوسرے نمبر پر ہے عمل کرنا علم ہونا اور یہاں تھوڑی ساتھ ساتھ بات میں بتاتا چلا جاؤں اب ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی علم ہے پتہ شراب نہیں پینی علم ہے پتہ گناہ نہیں کرنا علم ہے پتہ حقوق و لباد کا خیال کرنا ہے علم ہے پتہ ہے کہ مناب طول میں کمی نہیں کرنی علم ہے پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی علم ہے علم ہے اس بات کا کہ کسی سے حسد نہیں کرنا کیا علم ہے ان ساری باتوں کا جن باتوں کا ہمیں علم ہے اگلا مرحلہ اگلا درجہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا پہلے تو ہمیں علم ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل اچھا اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے ایک بڑی پیاری سی بات ہے اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو میرے بھائی بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آج سے ارادہ کر لو اس میں نام شامل ہو جائے گا ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اب دوبارہ کلمہ پڑھو آپ مولوی صاحب کے پاس جاؤ مسجد میں جاؤ کعبے میں جاؤ داتا صاحب جاؤ فلان جگہ جاؤ ٹمکان جگہ جاؤ نہیں نہیں تو میں تو جہاں ہے جس طرح ہے جس وقت تو میری بارگ میں توبہ کرے گا میں رب ہونے کے ناتے مجھے رب ہونے کی قسم ہے کہ تیری وہ دعا جو تو مانگتا ہے قبول کرلوں گا اب بات سمجھ آئی ہے بات سمجھ آئی ہے اچھا ہم سوچتے ہیں یار میں تو بڑا گناہ گار بڑا پاپی سیاہ کر ہوں میرا تو بس بڑی پریشانے والی بات ہے یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا گناہ اتنے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا یہ گناہوں کا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے اس پر ندامت کرنا اپنی جگہ پر ہے اس پر معافی مانگنا یہی شرط ہے لیکن مایوس ہونا یہ نہیں یہ کہنا چاہئے کہ ٹھیک ہے پاپی ہے سیاہ کر ہے گناہ گار ہے لیکن مالکہ ہے تو تیرے ہی ہیں نا کسی اور کے تو نہیں ہیں اچھا پھر وہ کیا ہماتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں تو گناہ گار ہے پاپی ہے سیاہ کر ہے اگر تو میرا ہے تو مجھے کہہ کے تو دیکھ کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ تو کہہ کے تو دیکھ تیرا کہنا اور میرا سننا تیرا معافی مانگنا میرا معاف کرنا تیرا مانگنا میرا عطا کرنا تیرا رونا میرا قبول کرنا تیرا میری بھارگاہ میں آنا اور مجھے عطا کرنا بس تیرا کام ہے میری طرف رابطہ کرنا میرا کام ہے تجھے مال و مال کرنا اچھا اب ہوتا بتاؤں کیا ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھتا کبھی مسجد میں میں نہیں آتا کوئی پریشان ہوا تویز لینے کے لئے مسجد میں آگیا اپنی پریشانی کے لئے سنانے کے لئے مسجد میں آگیا وہ بندہ انتہا سے زیادہ مسجد سے خوفزت ہوتا ہے پتہ نہیں میں اگر کسی گندی آلت میں چلا جاؤں گا وضو نہیں ہوگا کپڑے صاف نہیں ہوں گے تو مجھے بڑا گناہ ہوگا وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے جو روز آنے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں چلتے ہیں دیکھئی جگہ جو ہو جائے ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے نا آجے میں ایک بات بتاؤں اب ڈر کون رہا ہے اتک اللہ ڈر کون رہا ہے بولیں تو سی گناہ گار پاپی سیاہ کا ڈرتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے وہ کون نہیں ڈرتا جو اپنے آپ کو تصور کرتا ہے بڑیاں نکیاں بڑیاں نماز ہیں بڑے روزے بڑے عمرے نہ کارمان پڑھائی ہوتے تھے نہ کہو میں پڑھیا اوجبار کا ہار کہاوے مت روڑ دوے دودھ کڑھیا بے نیاز ہے نا وہ تو تو آپ کو جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سبھی جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا گو کہ ہم عمل نہیں کر رہے گناہ کرتے ہیں برائی کرتے ہیں برا عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مالک دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اگر مالک یہ چاہے ایک سیکنڈ کے اندر ایک پل کے اندر ساری روح زمین کو نست و نبود کر لیں اس کے لئے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن مطلب نہیں نہیں اب دیکھیں اس کی بے نیازی دیکھیں ایک غیر مسلم ایک ہندو غیر مسلم جو ہے اس کے سامنے رب کے سامنے اسی کی بارگاہ میں جانے کی بجائے کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کو خدا بانتا ہے اور اس کے سامنے شرک کرتا ہے وہ اتنا بے نیاز ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور قادر بھی ہے لیکن ایسے دیکھتا ہے جیسے دیکھتا ہی نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ایسے سنتا ہے اور پھر کمال کرم کیا ہے تو ماتا ہے اچھا کوئی بات نہیں بندے اب تُو ہندو تھا پہلے تُو سیکھتا تُو غیر مسلم تھا تُو نے توبہ کر لی ارادہ کر لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے تجھے کیا یہ نام دیا کہ میں نے تیرے ساری خطابوں بھی نیکی کو بگو دیا تیرے سارے دعاں نہیں اگر وہ ہوتا ظالم بتائیں ایسا کرتا اللہ پاک ظالم تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے اور اللہ والوں کے ماننے والے کی شرط کیا ہے درجے کیا کیا ہیں پہلا درجہ ہے علم شریعت دوسرا عمل اب تیسرا درجہ ہے اخلاص کیا ہے جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتن ہی زیادہ قبولیت ہوگی جو بننا چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے میرے گناہ معاف ہو جائیں میرے پہلے اللہ کرم کر دیں میرا کاروبر وسیع ہو جائیں میری اولاد نیک ہو جائیں میرے ماں باب نیک ہو جائیں میرے ماں باب میری طرف توجہ کر لیں میرا مالک جو دنیا کا کاروبار کرنے والا ہے وہ میری طرف توجہ کر لیں جو چاہتا ہے میری پریشانییں دور کر ہو جائیں جو چاہتا ہے میرے رسک میں بہت اضافہ ہو جائیں جو چاہتا ہے مجھے مدینہ طیبہ کی حاضی قصیب ہو جائیں جو اپنے دل کے اندر جتنی تمنہ لگتا ہے اس تمنا کے لئے اتنا خلوص طابع کرنے مالکہ انتبوتا اچھا ایک اور بات میں یہاں بتاتا چلے جاؤں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے یہ پلے بھاندھنے کیا پھر بتائیں بولیں یا راب تو کھو جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی مخالفت ہے چلے اللہ والا تو چھوٹی واہ ہے کیا انبیاء کی مخالفت نہیں تو پھر وہ کیوں کام کرتے تھے یہ کیا چاہتے ہیں سامنے گناہ بناہ میں کہتے تھے لوگ پتھر بھی نبیوں کو مارتے تھے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو زودس قسم کی منصفتیاں بھی کرتے تھے آرے سے چیز بھی دیا کرتے تھے سفتیاں بھی ہوتی تھیں اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ میں کچھ نہیں کہتے تھے بجا کیا تھے اب ان دو آگے آنے سامنے گناہ کی شان ان کے بعد آجے ان کے بعد آجے اللہ والا کی شان کہ مخالفت بھی ہوتی ہے پتہ ہے کہ یہ بندہ مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ سختی کر رہا ہے پر تمیزی کرتا ہے پر اخلاقی کرتا ہے گاڑیاں دیتا ہے برا برا کہتا ہے لیکن ادھر سے بھار کیا ہے اس نے برا برا کہنا ہے اللہ والا کی شان ہے اس کا دل بھی گندہ ہو گیا تو اس کی پکڑ ہو جائے اس کی زبان بھی گندی ہو جائے تو مات بھی کے چانس ہیں میری بات سمجھا گئے مخالفت کرنے میں زبان بھی گندی ہو جائے تو پھر بھی بخشش کے چانسز ہیں اللہ والے کا دل بھی گندہ ہو جائے تو پکڑ ہو جاتی ہے یہاں تو اللہ والے بھی اللہ ماشاءاللہ ساڑ کے سوا کردن دینے کمال تو اڑے اللہ والے ہوں میں یہ کر دوں گا مجھے یہ دے دوں ورنہ یہ کر دوں گا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے خدا کی قسم اللہ والے کا دل گندہ ہو جائے پکڑ ہو جاتی ہے عوام الناس کے اندر زبان گندی ہو جائے تو بخشش کا پھر بھی ذریعہ بن جاتا ہے ترازوں کے کتنے پلے ہوتے ہیں ایک پلے میں وزن کم ہو دوسرے میں زیادہ ہو تو کون سب اللہ اوپر جاتا ہے جو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں دو میری بات دیکھ رہے ہیں میری طرف سارے یہ ترازوں کے دو پلے جس کو دبایا جائے گا وہ اور جو دوسرا ہوگا وہ اب اللہ والوں کی شان یہ ہے اللہ والوں کی کیونکہ نبیوں کی شان ورال ورปہ انبیاء کی شان ورال ورہ وہ بھی میں آگے اس بات کو کھولتا ہوں اب اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ یہ دو پلے ہیں نا دو پلڑے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں اور جس کو دباؤ گے وہ کیا ہوگا نیچے ہوگا دوسرا بلند ہوتا چلا جائے گا یہی اللہ والوں کی شان ہے جب مخالف لوگ ان کو دباتے ہیں وہ دبتے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اوپر ہوتے چلے جاتے ہیں بات سمجھ آگئی جتنی مخالفت زیادہ ہوگی اتنا کرم زیادہ ہوگا سمجھ آگئی جتنا حسد زیادہ ہوگا اتنا کرم زیادہ ہوگا بات سمجھ آگئی اسی لئے وہ منع نہیں کرتے آہ میرے نبی کی شان تو دیکھ کہ بڑیاں سامنے کہہ رہی ہے کہ نہیں تمہیں محمد کے قریب نہیں جانا وہ جادو پر ہیں وہ بڑا صحیح نہیں ہے بیٹا تمہیں اس کے قریب نہیں جانا میں اسے در کے بھاگ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ پتا تھا کہ ابو جہل مخالفت کر رہا ہے پتا تھا کہ اس کے ساتھی مخالفت کر رہے ہیں لیکن یہ بھی پتا تھا جتنی مخالفت ہوگی اتنا اب علی حجوری کو لینے داتا علی حجوری کو اللہ والوں کی بات کریں انبیاء اولیاء مقام الادہ الادہ نبی نبی رہے گا امتی امتی رہے گا اب ولی کی شان دیکھ کہ داتا علی حجوری کے پاس بیٹھ کر لوگ مخالفت کرتے تھے گالیاں دیتے تھے برا بلا کہتے تھے خموشی سے کام کرتے تھے ایمن کے یہاں تک کہ گندہ پانی نالی کا داتا علی حجوری پہ پھیکا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعا بیٹھا تھا تو بچے کیلے کھا رہے تھے اور کیلے کھایا جاتے تھے اور کیلے کے چھلکے میرے سر پہ مارا جائے کرتے تھے کون کہہ رہا ہے حضرت داتا علی حجوری یہ کوئی نبی نہیں ہے کوئی صحابی نہیں ہے کوئی نبی جتنی چاہے عبادت کرے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے ربویت کے قریب یعنی ربویت مالے معاملے میں اس کے قرم میں کوئی صحابی جتنی چاہے عبادت کرے وہ نبی کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا نبوت کی بات ہو رہی ہے کوئی ولی جتنی چاہے عبادت کرے صحابی کے پیروں کی صحابیت کے معاملے میں خاک کے برابر میں نہیں پہنچ سکتا اب داتا علی حجوری کوئی صحابی یا نبی نہیں ہے یہ کلیر بات ہے یہ تو نبیوں کو ماننے والے ہیں یہ تو صحابہ کو ماننے والے ہیں ان کا دردیہ آپ ماتے ہیں کہ میرے پاس آکے لوگ گن میرے پہ پھیکا کرتے تھے آپ ماتے ہیں میں خموش رہتا تھا تو میرے جو قریب بیٹھنے والے کہتے تھے زور صرح ان کو تو سمجھائیں آپ ماتے ہیں ان کو سمجھایا تو میرا اوپر جانا سمجھ آگئے یہ لوگ کیوں چھوپ رہتے ہیں آج سمجھائیں اس بات کے جتنی مرضی مخارفت کرو بولتے اچھا بولتے بھی کیوں نہیں ہے بھلا ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی بولنے والا خود ہی بولتا رہتا ہے بولتا ہے کہ نہیں بولتا آپ دیکھیں تو سیدھاتا علی جویری کی مخارفت ہوتی رہی مخارفت کرنے والوں کا نام نشان ختم ہو گیا اور میرے علیہ جویری کا بول لیاں کی نہیں بول لیاں وہ خواجہ وہ انہوں دیں چسٹی ہے جو میری کا جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں کیا ان کے درجے بلاند ہوئے کہ نہیں ہوئے تو میں یہ بات سنانا چاہ رہا تھا آپ لوگ بھی اپنے پلے باندھ لیں دین کا کام کرنے والے لوگ کون لوگ پیور دین کی بات ہو رہی ہے دنیا کی کاروبار کی بات نہیں ہو رہی خالص وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی کو برائی سے روکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑے کاموں سے منع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کی طرف نگا دیتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کے مدارس کے اندر بھیجتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ولادوں کو دین کی طرف نگاتے ہیں ان کی سخت مخالفت ہوتی ہے لوگ باتیں کرتے ہیں تنز کرتے ہیں تنقیدیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ بھی بات غور سے سنیں جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں قرآن کو پڑھنے والے ہیں دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بات بڑے غور سے سنیں کہ مخالفت ہوگی لیکن مخالفت کا جواب دینا شروع کر دیا تو درجے کم ہو جائیں گے مخالفت ہوتی رہے جس پلڑے کو دبایا جائے گا نیچے ہوگا دوسرا خود با خودی بلند ہوتا اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجے بلند دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے لئے خموش ہو جاؤ دیکھو تو سید درجہ بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ہے اخلاص کا پہلا پہلو اخلاص کا پہلا فرسٹ سیڑھی پہلی سیڑھی کہ جو جس طرح مرضی کہیں اس کی رضا کے لئے خموش رہو دین کا کام کرنے والے لوگ یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کو مدرسے میں بہینا شروع کر دیا تو ترہ ترہ کی باتیں کوئی بندہ اگر اپنے بچے کو دین کی طرف لگا رہے تو ترہ ترہ کی باتیں کوئی اگر خود دین کی طرف آ گیا تو ترہ ترہ کی باتیں اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا برائی نہیں کرنے تو دوست احوال ترہ ترہ کی تنز اور تنقید لیکن جس سے بجس کی بات ہو رہی ہے جس کو تنز ہو رہا ہے اگر وہ برا منا جائے تو درجہ نہیں ملے گا اس کا کام ہے خموشی سے سہنا اور یہ کہنا کہ مالکہ یہ کام تو تیرے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا میرے ساتھ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا پھر درجہ ملے گا ویسے درجہ ملتا پھر درجہ بلند ہوگے تو تصوک کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خلوص کیا ہے خلوص اخلاص اب چوتھا لے لیں چوتھا درجہ کیا ہے چوتھا درجہ یہ ہے اتقلہ کیا اتقلہ یا ایوہ اللہ زینا من اتقلہ اے ایمان والو اللہ سے درو اللہ سے درو چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے درنا اللہ پاک سے درنا اچھا اب درنا کس کو کہتے ہیں ایک بات یہاں میں ایک اور بتاتا چلے جی بڑی نسخے والی باتیں میں نے پہلے دونوں بتائیے ایک اور بھی سننے اللہ پاک سے کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا اتنا آسان لفظوں میں مرتا دوں گا کہ سب خوش ہو جائیں گے کوئی فلسفہ نہیں 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 کوئی لمبی چوڑی بات نہیں دو لفظوں میں کہ اللہ پاک سے کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ایک بات بتائیں اگر گھی مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مرتا ہے یہ بات ٹھیک ہے سمجھ آگیا ہے تھوڑی سی بات مشکل ہو گئی ہے یہ بجلی کی تار ہے اس تار کے اوپر سے پلاسٹک کو اتار لو اندر سے پتن نظر آنا شروع ہو جائے اس میں کرنٹ چھوڑ دو بتائیں ڈرنے والا ہاتھ لگائے گا کیوں نہیں لگائے گا درتا ہے ایسے ہی ہے تو ہاتھ اس کو کون لگائے گا جو نہیں ڈرتا اب میں یہ بتانے لگوں کہ اللہ پاک سے کون ڈرتا اور کون نہیں ڈرتا جو بندہ گناہ کرتا ہے کیا جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ پاک سے نہیں ڈرتا جو بندہ گناہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے یہ سیدھی سی بات ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ گناہ چاہے وہ اکیلا ہو اندھیری کوٹھنی میں ہو ساری گناہ کی دعوت اس کے پاس ہو طاقت بھی ہو شراب سامنے ہو ہر برائی اس کے سامنے ہو لیکن جو اللہ سے درتا ہے نہ وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے نہ وہ مجنے میں گناہ کرتا ہے نہ وہ اکیلے پر میں گناہ کرتا ہے نہ وہ کئی دور جا کے گناہ کرتا ہے نہ وہ نزدیکہ کرتا ہے نہ وہ گھر میں گناہ کرتا ہے نہ وہ باہر گناہ کرتا ہے اور جو نہیں گرتا وہ گھر میں بھی گناہ کرتا ہے تنہائی میں بھی گناہ کرتا ہے مجمع میں بھی گناہ کرتا ہے علاقے میں بھی گناہ کرتا ہے دور جاکے گناہ کرتا ہے کیوں بہتا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے وہ گناہ کرتا جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں وہ باز نہیں آتا میں نے کسی مسلک کو نہیں چھڑا نہیں نہیں کسی دیوبندی وابیشیہ کی بات نہیں کی نہیں میں نے کہا اللہ پاک سے ڈرتا کون ہے وہ بندہ ہم کہتے ہیں اتاق اللہ ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں ایک بات تو بتائیں ذرا مجھے پتہ ہے آپ میری باتوں سے نراض ہو جائیں گے سوچیں تو صحیح ذرا کیا ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے خود ہی سوچیں میں نہیں پوچھتا اپنا خود ہی مجھے جواب نہ دیں اس سوالیہ نشان کو اپنے گھر لے کے چلے جائیں اور راج کو سوتے وقت یا نماز کو پڑھتے وقت صرف یہ خیال کریں نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت صرف یہ خیال کر کے سوچیں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو پھر گناہوں سے باز رہتے ہیں اپنی زندگی کی کتنے ہیں چلو جی ایک زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے ہیں آگے ہم باز آتے ہیں انہیں اس بات کا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اتاق اللہ اللہ سے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اللہ پاک سے خوف در اللہ پاک کی بارگاہ میں گریا زاری امام ابو حنیفہ اللہ رحمہ آپ کی شان اور عظمت دیکھیں آپ درس و تدریس سے جب فارغ ہوتے تو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اپنے اہل و یا کو پالنے کے لئے اور جب جیل میں بند کیا گیا تو سات ہزار مرتبہ قرآن کی تلاوت کی کتنی ہزار مرتبہ قرآن کو پڑا سات ہزار مرتبہ قرآن کو پڑا امام احمد بن حنبل رات کو تین سو نفل پڑتے تھے ایسے ایسے بزرگ گزرین جنہوں نے چالیس چالیس سال تک اپنی کمر کو کسی بستر پر ٹچ نہیں ہونے دیا چالیس چالیس سال تک اپنی کمر کو بستر سے ٹچ نہیں ہونے دیا درتے تھے خوف تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں گریا زاری کرنے کے لئے کہ کہیں مالک نراز نہ ہو جائے کہ میرا قنبہ ہو کے پھر تو غافل ہو گیا یہاں تو چالیس سال گزرگے کوئی تین ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے نماز پڑی ہو بستر سے اٹھ کے نماز پڑی ہو اور ایسے ایسے بزرگ گزرین جنہوں نے چالیس چالیس سال کمر کو بستر سے ٹچ نہیں کیا اور امام احمد بن حنبل تین سو نفل رات کو لازمی پڑا کرتے تھے امام ابو حنیفہ سات ہزار مرتبہ تلاوت قرآن کی یعنی قرآن پاک کو سات ہزار مرتبہ جیل میں پڑا مسئیبت پریشانی جیل کی بات صرف وہ جانتا ہے جو جیل سے ہو کے آیا سمجھتا وہ یہ بس اتقاللہ ان کی دھرنے کی بات دیکھیں کیسے دھرا کرتے تھے آج ہم ان کے ماننے والے کیا اسے دھرتے ہیں ہم بھی نیسے کرتے ہیں اللہ پاک سے کیا ہم گناہ کرنے کے بعد کبھی توبہ کرتے ہیں برائی کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں برا عمل کرنے کے بعد کبھی ندامت کرتے ہیں برا فیل کرنے کے بعد کبھی اس کی بارگاہ میں روتے ہیں اور اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر دین کی طرف آگیا ہے رخ موڑ لیا اس نے اب کیا ہوتا ہے سارا حلقہ ابا اس کے خاندان والے بھائی کسی بیٹی نے ابایا پہننا شروع کر دیا اس میں بھی بڑی عجیب صورتحال ہے بات کروں گا تو دور تک جائے گی بھلے شاہر حمد بارش شاہر حمد اللہ فماتے ہیں کوئی داڑیاں نے کوئی چاڑیاں نے بڑی لمبی بات آئی ہے کوئی داڑیاں نے کوئی چاڑیاں نے مگر کچھ لوگوں نے داری مبارک اس لیے رکھی ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں اس داری کی آر میں سارے فرار بازی کرتے ہیں ہر قسم کا فرار ہوتا ہے اس سے دا کچھ آبائیں بھی ایسے ہیں جس آبائیں کی آر کے اندر سارا گناہ ہوتا ہے قسم اللہ بیدہ کرنے والے کی کل قیامت والا دن ہوگا اور سیدہ فاطمہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی ازواج متحرات سارے اللہ کی بارگا میں یہ قیز دائے کریں گے اللہ تیرے عزت و عجلال کی قسم ہے یہ وہ خبیصہ عورت ہے جو آبائیں کی آر میں گناہ کیا کرتی تھی آج تو محولی عجیب ہو گیا نا کہ آبائیں کی آر کے اندر گناہ ہو نا میرے نبی علیہ السلام کے احکامات کو اوپر اور کر اندر گناہ کرنا سوچ کل قیامت ورد نبی کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دے گی ایک بندے نے گناہ تو کرنا ہی ہے مجزد میں تو گناہ نہ کرے کم از کم ایک بندے نے گناہ کرنا ہی ہے قرآن ساں میں رکھے تو گناہ نہ کرے کم از کم ایک بندے نے گناہ کرنا ہی ہے تو نبی کی سنت کو اوڑ کر تو گناہ نہ کرے کم از کم گناہ تو اس نے نانت تو اس نے نینی ہے کم از کم نبی کی سنت کو تو سایڈ پہ کر دے نبی کی سنت کی آر میں داری مبارک رکھ کر اور نبی علیہ السلام کے ازواج وطہرات کی سنت کی آر میں اب آیا پہن کر پھر گناہ کرنا قیامت والے دن یہ جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے سوال تو میرا بڑا سخت ہے دوائی تو بڑی کڑوی ہے اس کے کراس کوسن تو بہت سارے ہوں گے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس نے داری مبارک رکھی ہوئی ہے وہ بھی اگر شراب پیئے تو آفرین ہے بھر اس بات جو ابایا پہننے والی خاتون ہے وہ ابایا کی غار کے اندر گناہ کرے تو پھر کم قیامت والے دن خدا کی قسم میں منبر رسول پر بیر کے یہ بات سچ کہتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اتقلو اللہ صدرو ہم مسجد میں گناہ کیوں نہیں کرتے بتائیں تو صحیح درہ بولو تو صحیح آرہ اللہ کے فضل و کرو میں سے ان میں سے کوئی اثر نہیں جو مسجد میں گناہ کرتا ہوں اللہ تعالی کی رحمت ہے کیوں بھلا دل میں خوفِ خدا ہے قرآن کو سامنے رکھ کے کیوں نہیں ہم گناہ کرتے قرآن کی گواہ نہ بن جائے آزرہ پردے میں سننے والی بہن بیٹی ابایا پہن کر نبی کی سنت کو گواہ بنا کر پھر گناہ کرے میں سبی کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو اس آر کے اندر گناہ کر رہی ہے اس سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے آج تو آج اگر کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی صوفی صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ اتنی سخت باتیں نہ کیا کریں بھائی سخت باتیں نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کے خلاف برزی کرے اور صوفی صاحب خموش رہے ہیں ایسے صوفی بن کو ہم نے آگ لگا نہیں ہے ایسے اگر کو ہم نے سر میں مارنا ہے آج سوال یہ اتاک اللہ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا وہ گناہ نہیں کرتا علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اسے اشار کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں اللہ پاک تجھے تیری رحمت کا واسطہ جب میں نبی کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا راز نہ کھولنا تو ہائے ہائے میرا راز نہ کھولنا میرے حبوں کو ظاہر نہ کرنا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام فرما دیں یہ وہ گندہ آگیا ہے جو گناہ کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میں جاؤ تو ان کے سامنے میرے ایپوں سے پردہ نہ آتانا اور یہاں نبی کے سنت کو گواہ بنا کے پھر گناہ کرنا وہ مجھے ایک واقعہ یہاں بایا ایک جوزہ واقعہ کہ گورا کئی سیر کرنے کے لئے گیا وہاں اس کا پرس گم ہو گیا جب اس کا پرس گم ہوا تو کسی مندے کے ہاتھ میں پرس آ گیا جس کے ہاتھ میں پرس آیا وہ ہجڑا تھا ناچنے والا اس کے ہاتھ میں پرس آیا یہ بات یاد رکھ نہیں کہ قیامت والے دن کمی نبی علیہ السلام کے سامنے ہمارے آئے بنا کھول جائیں سامنے یہ نہ ہو یہ گندہ آ گیا میرے ساتھ اس کے ہاتھ میں جب وہ پرس آیا اس نے اس میں سے فون نمبر دیکھا ملایا اس نے کہا بھئی تیرا جب اس کے اوپر اڈریس تھا اس نے خط لکھا اس زمانے میں فون نہیں تھے خط لکھا کہ تیرا پرس میرے پاس ہے گورا ڈونتا ڈونتا پہنچا اس نے کہا ہاں بھئی پرس تو میرا اس نے کہا اپنا سارا سمان چرک کر لے کہ تیرا سمان پورا اس نے پیسے دیکھے پورے دے سارا سمان پورا تھا اس نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں مسلمان ہوں ہجڑا ضرور ہوں لیکن ہوں مسلمان اس نے کہا اچھا اس نے کہا یہ بات تو کیا تو نے کیوں مجھے واپس کر دیا اس نے کہا تو عیسائی اور میں مسلمان اور میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں تو محمد کا ماننے والا ہوں کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں کہ نگا میں نے صرف یہ سوچا کہ عیمت والا دن ہو جب میں نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں ہجڑے کی بات ہے ہجڑے کی تو میں نبی پاک علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤں گا تو موسیٰ علیہ وسلم کہیں یہ نہ کہہ دے نجیس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اے محمد تیرے ایک امتی نے میرے مانے کچھ کرز دینا تھا میری وجہ سے کہیں میرے نبی کا نیچہ پر نہ ہو جائے میں نیچہ تھا کہ میری وجہ سے کہیں میرے نبی علیہ السلام کے اوپر بات آ جائے اگر ہجڑے کو اتنا احساس ہے تو پھر مرد کو تو احساس ہونا چاہیے آج سنت کی آر کے اندر گناہ کرنا داری مبارک رکھ کے پھر گناہ کرنا اب آیا پہن کر پھر گناہ کرنے ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابائیوں کے اندر گناہ ہوتا ہے نہیں نہیں صرف ان کی بات کرتا ہوں جو اس آر کے اندر گناہ کرتے ہیں اتقو اللہ اللہ سے ڈرو گناہ دنیا بھری پھڑی ہے گناہ کرنے کے لیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ میں کہنے گناہ کرو گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک گناہ کرنے والوں سے نراز ہوتا ہے بجائش کے کہ گناہ چھوڑے جائیں وہ اس کے اندر سنت کو سنت کی آر کے اندر گناہ کیا جائے تو اتاق اللہ تصور کا چوتھا درجہ کیا ہے اتاق اللہ اللہ سے آج ہمیں ضرورت اس بات کیا ہمیں اللہ پاک سے ڈرنے کی ضرورت ہے جب ترازو ہو ہاتھ میں تو کم طورتے وقت کس سے ڈرنا چاہیے بتائیں تو صحیح کسی کو مال دیتے لیتے وقت کس سے ڈرنا چاہیے بتائیں تو صحیح نوکری کرتے وقت جردی آ جانا غائب ہو جانا بہیمانی سے آزری لگوا لینا کس سے ڈرنا چاہیے بتائیں تو صحیح کس سے ڈرنا چاہیے اچھا پھر یتین کا مال کھا جانا کس سے ڈرنا چاہیے اللہ صلی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے درنا چاہئے اے ایمان والو اللہ سے درو ایک اور آیت بھی ہے اے ایمان والو اللہ سے درو ایسا درو جیسے درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا آج آپ سے میرا ایک سوال ہے کیا ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا وہ گناہ چاہے وہ بوڑا ہے چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بچہ بالک ہے چاہے کوئی بھی ہے مسلمان سوال یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں سودا بیچتے وقت کاروبار کرتے وقت لینڈین کرتے وقت کیا ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں بندے سے ڈرتے ہیں یا کوئی دیکھنا لے مجھے ہر بندہ اپنے کام کی مہارت رکھتا ہے کپڑا بیچنے والا دکان کرنے والا کاروبار کرنے والا کاروبار کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے اس پردے کی آر کے اندر ساری گیم ہوتی ہے کاروباری نقطہ نظر سے میں کاروباری بندہ ہونے کے لئے بتا رہا ہوں ہوتا ہے اسی پردے کے اندر ساری گیم ہوتی ہے سوال یہ ہے جو کاروبار کے اندر ایک پردہ ہے اس پردے میں کوئی ہے ڈرنا اسے ہے جو اس پردے میں ہے ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے مجھے یقین ہے آپ اللہ پاک سے ضرور ڈرتے ہوں گے اس کے بارگاہ میں گریازاری بھی کرتے ہوں گے اس سے معافی بھی مانگتے ہوں گے اس کے سامنے روتے بھی ہوں گے ضرور روتے ہوں گے لیکن ساری زندگی گزر گئی قرآن کو سنتے 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 زندگی گزر گئی حدیث کو سنتے سنتے زندگی گزر گئی مسجد میں آتے آتے زندگی گزر گئی ماتھے پر بھی نشان پڑ گیا گھٹنوں پر بھی نشان پڑ گئے سارے علاقے والے گواہ بھی بن گئے اور پردے میں آنے والی بہنیں بیٹیاں سارے معاشرے کے اندر پتہ بھی چل گیا کہ یہ دیندار ہے آہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس دینداری کی آڑ کے اندر کہیں اس کی نافرمانی تن ہی ہوتی چلی جا رہی ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں اگلی بات بھی سنیں میں ایک بات بتاؤں رب آپ نے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے آئے ہم نے نا لبادہ اڑا گئے اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ ہے ایسا ہی ہے نا چلو آپ تو نہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہیں لیکن میں اپنے مالک کی ذات بار قربان جاؤں کہتا بندے چل کوئی بات نہیں جیسے تو دنیا کو دکھاتا ہے میں بھی تیرا ویسے پردہ رکھتا ہے چلا جاتا ہے میں تیرا حیب نہیں ظاہر کرتا کہ تُو اندر سے تو ایسا ہے باہر سے تو ایسا ہے نہیں نہیں بندے جیسے تُو کہتا ہے میں تیرا پردہ ویسے رکھتا ہوں اے بندے اگر آقیبی تجھے احساس نہیں ہے کہ میں نے تیری مرضی سے تیرا پردہ رکھا تو میری مرضی سے اس پردے سے اس گناہ سے باز نہیں آتا تو آج یہ سوال ہے کیا ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہیں تو پھر گناہ چھوڑ دیتے ہیں گناہوں سے باز رہتے ہیں یہاں ایک آباد میں اور بزہج کرتا چلا جاؤں بحثیت انسان غلطی سرزد ہو گئی گناہ ہو گیا برائی ہو گئی یہاں پر ہمارے پاس ایک موقع ہے موقع کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو وابڈا والے کہتے ہیں بھائی تم نہیں دے سکتے اس کی کسٹیں کر لو لیکن دینا ہر حال میں کسٹیں ہم کر دیتے ہیں مافی مالک ماتا ہے میرے بندے مجھے پتا ہے تو بڑا پاپی اور گناہگار ہے لیکن میں تجھے محلے دیتا ہوں تیری کسٹیں نہیں کرتا ابھی مافی مانگ ابھی ماف کوئی چکر نہیں ہے کسٹوں گناہ ابھی مافی مانگ ابھی توبہ کر ابھی یادہ کر ابھی میری بارگاہ میں گریہ زائی کر ابھی تیری ساری کتائیں ماف ایسا نہیں ہے کہ دنیا داری کے ناتے کسٹیں کرنی ہے ابھی آج ماف کروں گا آدھے اگلے مہینے آدھے اگلے مہینے آدھے اگلے مہینے اور رمضان میں جا کے تیرے سارے گناہ ماف کروں گا نہیں نہیں فمایہ کے بندے ساری زندگی کے جو تُنے کسٹوں میں گناہ کیے ہیں ایک مردمہ میری سے معافی مانگ لے ساری کسٹوں کے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے اب بندہ کیا ہے نہ معافی مانگتا ہے نہ باز آتا ہے دونوں باتیں ہیں مسئیبت یہ ہو گئی نہ معافی نہ باز آنا بھئی سوچنے والی بات یہ ہے بندہ اکڑتا کسی کمزور کے سامنے بتائیں تو سی کس کے سامنے بندہ اکڑتا ہے تکڑے کے سامنے کوئی اکڑتا ہے طاقتوار کے سامنے روح زمین پر خدا کی قسم اگر کائنات کے اوپر سب سے زیادہ طاقت ہے تو میرے خالق کی طاقت کا نفس ہی چھوتا اس کے لیے سارے جہانیوں کا مالک وہ ہے کس کے سامنے تو اکڑ رہے تیری اکڑ نہیں کام کرتی مالک کے سامنے تو زد کرے گا تیری بات ماننی جائے گی تکڑے کے سامنے زد کرے گا ضلیل ہو جائے گا اور پھر بھی تکڑا تجھے کچھ نہ کہے پھر بھی طاقتوار تجھے کچھ نہ کہے پھر بھی وہ تجھے درگزر کرے پوچھا جبرائیل علیہ الصلاة والسلام پوچھتے ہیں اللہ جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں نافرمانی کرتے رہتے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے وہ نافرمانی تیری کرتے رہتے ہیں اللہ تیرے سے معافی نہیں مانگتے تو مالکہ تو ان کو گناہوں کی سزا دینے میں جلدی کیوں نہیں کرتا اللہ پاک کی ذات پر قربان نے فرمایا کہ میں اس لئے جلدی نہیں کرتا کس نے کون سا کہیں باگ جانا رہنا تو میرے پاس ہی ہے نا رہنا تو اس نے میری سرطنت میں ہی ہے نا رہنا تو میری عطا کردہ زمین پر ہی ہے نا اس نے کہاں جولا ہے میں چاہتا ہوں کوئی بات نہیں آ جائے صحیح جب بھی آ جائے معاف کر ڈھنوں گا اس کو میں اتاک اللہ یا ایوہ اللہ زین آمنو اتاک اللہ اے ایمان والا اللہ سے ڈرو اللہ سے کون ڈھرے گا یا ایوہ اللہ زین آمنو ایمان والا اللہ سے ڈھرے گا شراب پیتے وقت ڈھرے گا گناہ کرتے وقت ڈھرے گا وجوہ کھیلتے وقت ڈھرے گا گالی دیتے وقت ڈھرے گا حق تلفی کرتے وقت ڈھرے گا اپنے ماں باگ کا حق اور اپنی بیل بچوں کا حق اپنے بہن بھائیوں کا اپنے والدین کا جو جو اس کے عزیزوں کربا ہی سبی کا حق دیتے ہوئے لیتے ہوئے سوچے گا کہیں کسی کے حق تلفی اور جو ڈرتا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کوئی لیاز کرتا بس ایک بات آج کی آج کے چھوٹے سے پروگرام سے صرف ایک ہی بات لے کے جائیں ایمان والے تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے رب سے درہ کر ہم سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھ لی یہی دین ہے خالی قرآن پڑھ لی یہی دین ہے یہ نماز اور قرآن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ دین کا حصہ ہے اس کو پڑھنے سے سواب بھی ہوگا فرائض کی ادائیگی بھی ہوگی لیکن تیرے بچوں کا حق تیرے ماں باپ کا حق تیرے بہن بھائیوں کا حق تیرے عزیزوں کربا کا حق تیرے دوستوں کا حق تیرے ملنے والوں کا حق تیرے رشتہ داروں کے حقوق یہ سب کے حقوق تیری ذمہ داری میں ہے امام ابو حنیفہ علی رحمہ سارا سارا دن ساری ساری ہاتھ درس حدیث اور درس قرآن کی تیاری کرتے رہتے تھے دیتے رہتے تھے فترے کی تیاری کرتے رہتے تھے اس کے باوجود میں اپنا کپڑے کا کاروبار کر کے اپنے بچوں کی روزی کا بندو بستے کیا کرتے تھے اس کے باوجود سات ہزار مرتبہ جیل کے اندر قرآن پاک کو مکمل پڑا اور امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے پتہ آپ کو ان کی ایک بات مجھے بڑی بار 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 میرے دماغ میں گھومتے امام تھے اور امام بھی ایسے تھے کہ جن کا دنیا میں فتوہ چلتا ہے اب رات کو پچھلے اسے میں اٹھا کرتے تھے اٹھ کے اپنی داڑی خود ہی پکڑتے تھے رات کے پچھلے اسے میں اور داڑی ممارک پکڑ کے کہتے تھے اللہ بڑے تجب کی بات ہوگی تو امام ابو حنیفہ کو بھی معاف کر دے گا داڑی کھیجتے تھے پکڑتے تھے کہتے ہیں اللہ بڑے تجب کی بات ہوگی تو امام ابو حنیفہ کو بھی معاف کر دے گا یہ امام کی بات ہے امام کی جس کا فتوہ دنیا میں چلتا ہے جس نے سات ہزار مرتبہ جیل کے اندر تلاوہ پہ قرآن کی اور حضرت امام احمد بن حنیفہ کی بات بھی سننے آپ کے زمانے میں ایک چور تھا چور چوری کر کے بھاگا لوگ اس کے پیچھے بھاگے جب بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے لوگوں نے لازم بات ہے چور کے پیچھے بھاگ رہتے کافی فاصلہ تھا اس کو پیاس لگی دریا کے کنارے پر بھاگ رہا تھا اس نے وہاں سے تھوڑا سا پانی پیا جیسے اس نے پانی پیا پیچھے سے جو پکڑنے والے تھو آگئے ہاتھ فکر آبی سے چھوڑ دو یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے یہ چور نہیں ہے کون ہے یہ اللہ کا نیک بندہ چور نہیں ہے سب نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا چور چوری کر کے بھاگتے ہو یہ کیا ہو گیا کیا ماجہ ہوا ہمائے کس کے پیچھے جہاں سے اس نے پانی پیئے اسے دور پیچھے میرا ایک نیک بندہ وضو کر رہا تھا اس کے وضو کا پانی دریاء میں گرا جس نے پانی پیا رب نے اس کے گناہ معاف فرما ڈالے سارے امام مالک پیچھے وضو کر رہے تھے پیچھے بیٹھ کر امام مالک نے وضو کیا ان کے جھوٹے پانی کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ امام انیفہ رات کٹ کے تین تین سو نفل پڑا کرتے تھے اے بندہ مسلمان سوچ تو صحیح اگر ان کیا مقام اتنا ہے وہ اتنا اپنے رب سے دھڑا کرتے تھے کیا تیرے اندر خوف خدا کبھی پیدا نہیں ہوتا کیا تجھے ملاور کرتے وقت کیا تجھے کم تولتے وقت کیا تجھے جھوٹ بولتے وقت کیا تجھے بھائی مانی کرتے وقت تجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے بھی رب کی بارگر میں جا کے جواب دینا کسی کی ذات کو اٹیک کرنا مقصود نہیں ہے یہ باتیں کرنے سے میری اپنی اصلاح ہو جاتی ہے میں خود محسوس کرتا ہوں جہاں پہ کوئی غلط بیانی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے میں نے تو بیان کیا تھا میں کیوں غلط کام کرو آج ہمیں ضرورت ہے اتاق اللہ کس کی ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی اللہ پاک سے ڈرا کرو کوئی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں ایکسیڈنٹ خدا نہ خاص تھا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں کوئی بندہ تڑپ رہا ہو بتائیں پھر ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا بولیں تو سیار لگتا ہے کہ نہیں لگتا کسی کو خطرناک بیماری لگ جائے اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے لگتا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بیماری سے ڈر رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے وقت اللہ پاک سے نہیں ڈرتے ہیں اس حادثے سے ڈر رہے ہیں کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ ڈرنا شو ہو یادا ہے بندے سے معافی مانگتا ہے کسی کو بتانا نہ میری عزت خراب ہو جائے گی گناہ کرتا ہو پکڑا گیا پھر بھی رابط سے نہیں ڈرتا ہے پھر بھی عزت کے لیے ڈرتا ہے ڈرنا اللہ پاک سے چاہیے گناہوں سے معافی اسے مانگنی چاہیے آج پیسہ 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 بس پیسہ پیسہ آنا چاہیے جہاں سے آ جائے ابھی میں نے قرآن پاک کی دو دو جو یا آئیوہ اللہ زیانہ پشلے جو میں یہ تھا اور صحابہ اکرام کی شان کیا تھی ایمان کی آلت کیا تھی کہ دین کا کام کرتے تھے دین کے لیے کہتے تھے جو اٹنا بولا کرو گناہ نہ کیا کرو اللہ کو وحدہ لا شریک مانا کرو اس کے نبی پر ایمان لاؤ قرآن پر ایمان لاؤ اللہ کو یوم آخرت پر اللہ کے احکامات پر ایمان لاؤ اللہ پاک کو مانو تو کیا کرتے تھے جو مخالف تھے ان کو صفوں کے اندر خجور کی صفوں کے اندر لپیٹ کر صفوں کو آگ لگا دیتے تھے اور دوئے والی جو حصہ ہوتا تھا تو ان کے ناگ میں گسیڑا کرتے تھے خبردار دین کا نام نہیں لینا وہاں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں وہی بات ہے جو میرے نبی کی بات ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں تائب ہونا چاہیے آئیں اب نسخہ اسے کہتے ہیں نسخہ ایکیمیاں ہم نسخے کی بات کر لیتے ہیں کرنا کیا چاہیے ہمیں توبہ کیسے کرنی چاہیے توبہ کیسے کرنی چاہیے توبہ کرنے کا یہ کہ بہترین طریقہ ہے کیا بھلا ابھی بیٹھے ہیں ابھی ارادہ ابھی دیر نہیں دیر ابھی ابھی ارادہ کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے تیرا میرا وعدہ رمہندہ گناہ نہیں کروں اللہ لیکن یہ خلاص پتہ ہے اب بتاتا ہوں وہ ہے کہاں ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور کمرے میں اکیلہ ہے اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے فریج کے اندر ساری چیزیں ہیں کچن کے اندر ساری چیزیں کھانے والی ہیں کیوں نہیں کھاتا بھلا بولو تو سی اس کو پتہ ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اسے پتہ ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہے بس اسی یقین کو قیم رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے معافی مانگوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں جن کے چہرے پر داری مبارک ہے وہ بھی نہیں گناہ کریں گے دوسروں نے بھی گناہ لیکن خیال کرنا چاہیں اب شیطان یہ بھی حملہ کرے گا کٹھا دے داری تو تو اس قابل ہی نہیں ہے بجائے اس کے کہ داری مبارک رکھنے کے بعد اللہ نے توفیق دی ہے تو گناہوں کو چھوڑ وہ پھر دوسرے گناہ میں کٹھانے کے بعد گناہ زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے رکھ لی ہے تو قائم رکھ اس کی برکت سے اللہ گناہوں سے آیا پہنے بہن بیٹی نے اس نے آبایا اتارنا نہیں 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 بلکہ اسی کو قائم رکھ کہہ سونیا میں نے تو دونگر چاہے تھا میں نے اوپر سے اپنے آپ کو بدلا ہے تو مجھے اندر سے بدل دے میں تو ظاہری بدل سکتی ہوں اپنے آپ کو میں تو اپنا ظاہر چینج کر سکتا ہوں میں تو اپنی ظاہر پن کو چینج کر سکتی ہوں مالکہ میرا کام ہے ظاہر چینج کرنا تیرا کام ہے باطن چینج کرنا اس لئے آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے جب نماز پڑھا کریں تو نماز کے دوران کبھی رکت تاری ہو جائے تو دنیا کے کسی شخص کا خیال نہیں آنا چاہیے نہیں نہیں صرف اللہ پاک سے ڈرنے کا خیال اپنے گناہوں کی کتابیں کھول کے کبھی کبھی رات کے پچھلے حصے میں اٹھ جائے کرو بڑا مزہ آتا ہے رات کے پچھلے حصے میں اٹھنے کا بڑا سکون ملتا ہے اٹھ کے کبھی دو نفس توبہ کے پڑھ کے بھی دیکھ لیا کرو کیا رب کی رضا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے دوسری بات جو ہے انشاءاللہ قرآن پاک کی اسی آیت کا بکیہ حصہ انشاءاللہ اللہ پاک میں زندگی دی موقع دیا تو انشاءاللہ ملت جیسے کسی بھی جمعہ کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کو بھی بیان کر دیں گے آپ نے صرف یہ دعا کرنی ہے کہ مالکہ تو ہمیں معاف کر دے آج آپ نے کیا دعا کرنی ہے پھر بتائیں ذرا پھر بتائیں میرے بھائیں مجھے پتہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ کے موں سے لفظ نکلیں گے بخشش میری ہو جائے کیا آپ نے کیا کہنا ہے ہم اپنے رب سے کہ اللہ پاک تو ہمیں شرمانا وہ بھائی رب سے رب سے معافی مانگتے وقت بھی شرم آگئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئے شرم تو اس صورت میں آنی چاہیے آپ کرتے وقت گناہ کرتے وقت برائی کرتے وقت جھوٹ بولتے وقت کسی سے فراؤر کرتے وقت شرم آنی چاہیے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہو کہ شرم کس بات ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ پاک تو ہمیں معاف کر دے اللہ تو ہمیں اور خلوص نیت سے کہنا ہے مالکہ تو ہمیں معاف کر دے اگر تو نہ معاف کرے تو کوئی کر سکتا تو نہ پردے ڈالے تو کوئی ڈال سکتا اے مالکہ اگر تو کرم نوازی نہ کرے تو کوئی کر سکتا اے اللہ اگر تو قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے تو کوئی چھپا سکتا یہ اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنی چاہے پھر انعام دیکھیں کیا ہوگا آخری بات سنجھاتے تھا انعام کیا ہوگا اللہ پاک ہماتا ہے جو توبہ کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ ہوں کیا میں رب اس کے ساتھ ہوں بس توبہ کرنے والے اللہ پاک ہماتا ہے اللہ کو پسند ہیں توبہ کرنے والے پاک رہنے والے اور توبہ کرنے والے اللہ پاک کو پسند ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائے تو ہمیں پاک ہونا چاہیے پاک ہونے کے لئے کوئی لمبی چوڑی بات کوئی صرف نہیں لانا پڑے گا سابو نہیں لانا پڑے گا پیسے نہیں خرج کرنے پڑے گے کہیں گنگا پر کہیں نیر پر کہیں دریان پر کہیں زمزم سے نہیں لانا پڑے گا ہمارا دین تو ایسا دین ہے اگر آپ گناہوں سے معافی نہیں مانگو گے تو زمزم پھینے سے بھی معافی نہیں ہوگی معافی مانگو گے تو معافی ہوگی وہ چاہے تو بغیر توبہ کرنے والے کو بھی معاف کر دے بے نیاز ہے وہ تو ہمیں اپنے اہبوں پر دھیان ڈالنا چاہیے آج آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے سوتے وقت صرف ایک کام میرے کہنے پر کر لیں اپنے اپنی کتابوں کو کھولنا ہے گناہوں کی اور جب پندرہ تیرہ چودہ سال عمر تھی نا اس عمر کے پیج کھولنا شروع کر دیں چودہ سال پندرہ سال سولہ سال بیس سال پچیس سال تیس دیکھنا کہ زندگی کے جو جو کتاب ہماری بھری پڑی ہے اس میں کئی نیکی نظر آتی ہے کئی کئی نیکی نظر آتی ہے یہ ساری زندگی وہ گناہوں سے ہی پھری ہوئی ہے کتاب اور اسی کتاب نے ساتھ جانا کسی اور چیز نے ساتھ نہیں جانا کوئی اور چیز ساتھ نہیں جائے گی صرف وہی کتاب ساتھ جائے گی جس کے اندر ہر چیز تحریر ہے اسے کوئی مٹا سکتا نہیں ہے کمال بات کیا ہے کمال بات یہ ہے خالق مد ہے کیا میرے بندے تم میرے سے معافی مانگ لیں میں جانے اور کتاب جانے جب تم میری بارگاہ میں گئے کتاب کتاب نہیں رہے گی وہ تیرا اچھا نام اعمال ہو جائے گا پھر میں سارے آدموں پر پردے ڈال کے تیری کتابوں کو معاف فرمانا تو خیال کرنا چاہیے اتقاللہ اللہ پاک سے ہمیں اے نوجوان ساتھی خصوصی طور پر تیری جوانی پاکیزہ کر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے اپنے اہبوں سے معافی اپنے رب کی بارگاہ میں رو پڑا کریں کوئی دیکھتا تو دیکھتا رہے ہمیں کیا کسی سے گرز ہے نبی پاک علیہ السلام اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک داڑی مبارک گلی ہو جائے کرتی تھی اور معصوم بھی تھے گناہوں سے پاک بھی تھے آدم علیہ السلام کتنے سو سار اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کوئی آنسو کبھی کبھی مسجد میں گرا لیا کر کوشش کیا کرو کوئی آنسو مسجد میں گر جائے اللہ کی پاک زمین جو گھر اللہ کا ہے قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہوگا یہ گھر تو گئے گا نا ماری تعالیٰ میں تیری رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں اس کے جو آنسو گرا کرتے تو وہ میری پر آیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کوئی مسجد تو گواہی دے دے ہمارے حق میں کم از کم کبھی کبھی رونا آ جائے تو مسجد میں ضرور رویا کرو کم از کم اس کی بارگاہ میں گریا ساری ضرور کر لیا کرو مسجدیں مدارس کسی جگہ پر جا کر زمین پر اللہ کی ساری زمین پاک جہاں پر جی چاہے رونا سن کر دیا لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہے اللہ کرے ایسے سارے پاگل ہو جائے کیونکہ جو لوگ مسجدوں میں روتے ہیں اب سنیں کیا ہوتا ہے بندہ رویا مسجد میں اور قیامت والا دن ہوگا تو ابھی بندہ نہیں بولے گا بندے سے بھی پوچھنا ہوگا مسجد بکارے گی حدیث پاک میں ہوتا ہے پولیس رات پر مسجدیں مسجدیں جو ہیں وہ کشتیوں کا کام دیں گے اس کا مفہوم ہے ٹھیک ہے اب جس مسجد میں ہمارے آنسوں گرے ہوں گے کیا وہ پولیس رات پر ہمارا کام نہیں دیں گے ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے اگر جوانی کی غلطیاں پکڑی گئیں ہماری جیسے رب نے تو پکڑی ہوئی ہیں بندے کے کسی ہاتھ میں پکڑی گئیں تو وہ زلیل کر دے گا اور جوانی کی غلطیاں اگر مالک نے ہماری کھول دی تو نبی پاک اور اسلام بھی وہاں پر موجود ہوگا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاہ بایا جہاں پر تیرے نامہ عمال تولا جا رہا ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو وہاں پر موجود پائے گا میزان پر آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوں گے سوچو درہ جب نامہ عمال تولا جائے گا اور ساری گناہوں کہ دنیا کے سامنے تو اس کی بڑی عزتیں بنی تھی صوفی کہلاتا تھا نیک کہلاتا تھا لوگ تو اس کو بڑا چنگا کہتے تھے آو ذرا آج جب نماز پڑھ کے فارغ ہو اس طرح اس کے سامنے رو اور اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں ابھی صرف یہ سوچ لو اگر وہ معاف نہ کرے تو کوئی کر سکتا اور کرم یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندیں تیرا کام ہے صرف ایک مرتبہ مجھے یہ کہنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے صرف ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے مالکہ مطلب میں تیرے اس انتظار میں ہوگا تیرا کام ہے کہنا اور میرا کام ہے معاف کرنا تیری گناہوں کے لکھوں جو اوراک ہیں ان کو صاف کر دوں گا تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا تیرا عیب چھپے کا چپا رہے جائے ضرورت اس بات کی ہے آج سوچتے بھلا کیا ہے یار میں روھوں گا نماز پڑھتے وقت بعد میں اگر میں روھوں گا تو یہ ساتھ والا کیا کہے گا یار یہ روتا ہے یہ اتنا ابھی اتنا گناہ گار ہے بھائیو رویا کرو خدا کی قسم رویا کرو ساتھ والا قیامت والے دن یہ تو کہہ گا نا اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو روتا ہے وہ دیکھا تھا تیری بارکہ کے اندر اللہ میں نے خود دیکھا تھا تیری آنکھوں اس کو میں خود دیکھا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا کہ یہ رو رہا ہے اگر پھر بھی رونا نہ ہے تو سوچو پھر کب رونا اللہ کی بارکہ میں اور پردے کے اندر جو گناہ کرنے والے ہیں اب آیا پہن کر بھرائی کرنے والی سنت کو اس میں سنت کی آڑ میں گناہ کرنے والے سوچ قیامت والے دن ہوگا سیدہ فاطمہ اللہ کی بارکہ میں گزارش کرے گی مالکہ یہ وہ بدبختہ ہے جو عبائے کی آڑ کے اندر گناہ کیا کرتی تھی آقا کریم نے اسلام فرمائے گے مالکہ یہ وہ بدبخت ہے جو چہرے پر داری رکھے اس کی آڑ کے اندر یہ گناہ کیا کرتے تھے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے مالکہ 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 مات چکہ مالکہ مالکہ